السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے ویرز جب سے یہ ہمارا ملک بنا ہے تب سے ہی معاشی بہران کا شکار ہے اور ابھی ہمارے ملک میں بہت ساری چیزوں کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ویرز جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے ملک بنا ہے تب سے ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی معاشی بہران کبھی جنگیں اور نجانے کون کون سے پرابلمز اور اس کی ترقی کی راہ میں ہرڈلز آتے گئے اور اس ملک کو ترقی سے روکتے رہے ویرز میں اس دن فیض احمد فیض کی نظم پڑھ رہی تھی جو کہ انہوں نے 1980 یا مجھے صحیح سے ڈیٹ کنفرم نہیں ہے انہوں نے لکھی تھی اور وہ اگر آپ اس نظم کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حالات تب بھی ویسے تھے اور حالات اب بھی ویسے ہی ہیں یعنی کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو وہ میں نظم آپ کو سنانا چاہوں گی مجھے وہ نظم بہت اچھی لگی تھی اگر آپ بھی سننا چاہیں تو میں آپ کو سنانا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ٹھیک ہے اب میں آپ کو نظم سناتی ہوں نظم سناتی ہوں لیکن مجھے نظم اتنی زیادہ زبانی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو ایکوریٹ سنانے کے لیے میں دیکھ کے سناؤں گی آپ لوگوں کو جس دیس سے ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس کے قاتل گھنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس کی کوٹ کے چہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی کازی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں جس دیس میں جان کے رکھ والے خود جانے لے معصوموں کی جس دیس کا حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فہاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داخ سے مہلی ہو جس دیس میں آٹے چینی کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نیلام کراتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے ویرز آپ نے یہ نظم سن کے کیا اندازہ لگایا آپ لوگ کیا یہ جج کر سکتے ہیں نا کہ یہ اس وقت کے حالات نہیں بلکہ آج کی حالات بیان ہو رہے ہیں ویرز آج تقریباً چالیس پینتالیس سال گزرنے کے بعد بھی دیکھیں حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں یہ نظم انہوں نے بہت پرانی تقریباً چالیس سال پرانی ہے یہ نظم انہوں نے تب لکھی اور تب کے اور اب کے حالات دیکھیں ریزیمبلنس کتنی زیادہ ہے ویرز ہمارے ملک میں بہتری آنی چاہیے تھے لیکن نہیں آئی میں پوچھنا چاہتی ہوں کون ہے اس کا قصوربار آپ کے خیال میں کون ہے اس کا قصوربار ہم لوگ خود ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہمارا سسٹم کیا آپ لوگ جانتے ہیں اس کا جواب اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو پلیز کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا ویرز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ AA egyٹھای نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو میں کانوه Deshalb